اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز اجاد ہوتی رہتی ہے جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو ملوم نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نئی اجاد ہونے والی مشین کو دیکھیں گے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں جن کے کام کو دیکھ کر آپ بھی میری طرح ضرور حیران ہو جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں نمبر ایک پر آتا ہے ٹری کٹنگ مشین یہ مشین درختوں کو اتنی تیزی سے کارتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ مشین سیدھے کھڑے درخت کو نیچے سے پکڑتی ہے اور اس کے فاسٹ کٹنگ ویل سے انہیں کچھ ہی سینگنوں میں زمین سے الگ کر دیتی ہے یہ مشین اتنی اڈوانس ہے کہ یہ درختوں کی روٹس کو کچھ ہی سینگنوں میں تیار شدہ لیندھ کے مطابق کارتی جاتی ہے جس سے ان کی ٹرانسپورڈیشن ازی ہو جاتی ہے یہ ٹائم بچانے کے لیے یہ مشین بیسٹ ہے نمبر دو پر آتا ہے ٹرک سپائڈ یہ درختوں کی ری پلانٹیشن کرنے کی مشین ہے اس مشین کے ذریعے بڑے بڑے درختوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگایا جاتا ہے اس مشین میں کافی پاورفل ہائیڈرولیک آرم لگی ہیں جو کہ درختوں کی جڑوں کو نقصان پہنچائے بغیر زمین میں جاتی ہیں درختوں کو بالکل سیف طریقے سے اوپر اٹھا لیتی ہیں پھر یہ ٹرک انہیں دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتا ہے پھر ان کی ری پلانٹیشن کرنے کے لیے انہیں ایسے ہی ایک گڑے میں ڈال دیا جاتا ہے نمبر تین پر آتا ہے فائر فائٹنگ ربوٹ یہ کافی ہائیٹک ربوٹ ہے جن کا استعمال آگ بجانے کے لیے کیا جاتا ہے انسانوں کے مقابلے ان ریموٹ کنٹرول ربوٹ کو آگ کے کافی نزدیک بیجا جا سکتا ہے اور یہ ربوٹ کافی پاورفل ہیں جو کہ اسی میٹر کے فاصلے سے پریشر کے ساتھ پانی پھینکنے میں کافی ماہر ہیں یہ ربوٹ آگ بجاتے وقت خود کو بھی پانی کے شاور سے پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ خود بھی آگ کی زد سے بچے رہیں نمبر چار پر آتا ہے ووڈ چپر مشین یہ مشین بھی کافی پاورفل ہے اس میں لکڑیوں کو لگاتار ایک کرین ہولڈر کے تھرو مشین میں ڈالا جاتا ہے یہ مشین کافی فاسٹ ہے اور اسے ٹرک کے اوپر بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے بڑی تداد میں ان لکڑیوں کو کراش کر کے ان کا پاورڈر بنایا جاتا ہے پھر ان پاورڈر کا استعمال فیکٹری میں پیپر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر پانچ پر آتا ہے کارل سکرپنگ یہ کافی خطرناک پروسیس ہے اس ہائیڈرولک پریس میں گاڑیوں کو ستر گناہ تک کمپریس کر دیا جاتا ہے دراصل کبارڈ میں پڑی ویسٹ گاڑیوں کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انہیں ایک ہائیڈرولک چیمبر میں ڈالا جاتا ہے پھر ان پر ایک زبردست ہائیڈرولک پریسر اپلائی کیا جاتا ہے یہ پریسر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ گاڑیوں کو اس کے ریل سائز سے ستر گناہ کمپریس کر دیتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے ٹیچل ڈبلیو بی سیون فیفٹی یہ بہت ہی شاندار مشین ہے بڑی بڑی پارک میں اکثر واکنگ ٹریک کے اوپر گیر ضروری گاس اگاتی ہے جو کہ دکھنے میں کافی گندی بھی لگتی ہے اور اسے ہٹانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے اسی لیے اسے اڈوانس مشین کو بنایا گیا ہے جو کہ ٹریک کو کافی احسانی کے ساتھ صاف کر دیتی ہے وہ بھی کافی سپیڈ کے ساتھ نمبر سات پر آتا ہے ریپٹن یہ بھی کافی اڈوانس مشین ہے جو کہ پودوں کو شیپ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے گارڈن میں سبھی پودوں کو ایک جیسا ڈیزائن دینا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس مشین کی مدد سے ایک سائز کو فکس کر کے ہزاروں پودوں کو ایک ہی شیپ میں کٹا جا سکتا ہے یہ مشین کافی فاسٹ ہے اور اسے اپریٹ کرنا بھی کافی احسان ہے نمبر آٹھ پر آتا ہے ٹرین سنو فلوئنگ برف ہٹانے والی ٹرین برفیلے علاقوں میں اکثر برف باری کے بعد ریلوے ٹریک پر برف کی موٹی چادر جمع ہو جاتی ہے جو کہ کسی بھی بڑے حاصل کا سبابو بن سکتی ہے اسے ٹریک سے ہٹانے کے لیے ریلوے کی طرف سے ایک سپیشل ٹرین چلائی جاتی ہے جو کہ کافی تیزی سے برف کو کاٹ کر ٹریک کو صاف کرتی ہے ویسے ان ٹرین کو برف ہٹاتے دیکھنا کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے نمبر نو پر آتا ہے سٹمپ گرینڈر درختوں کی کٹائی کے بعد اس کی بیس کو پوری طرح ڈسٹروئے کرنے کے لیے اس سٹمپ گرینڈر کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں نیچے کی طرف کافی تیز بلیٹ لگے ہوتے ہیں جو کہ گرینڈنگ کو کافی آسان بنا دیتے ہیں یہ گرینڈر درختوں کی بیس کو اندر تک گرینڈ کر دیتا ہے جسے سے ان کا نامو نشان تک مٹی جاتا ہے نمبر دس پر آتا ہے سپائیڈر ایکسکوویٹر انہیں سپائیڈر ایکسکوویٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ہر ایک ٹانگ کسی بھی اٹریکشن میں موو کر سکتی ہے اس ایکسکوویٹر کو ان مشکل جگہوں پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں نارمل ایکسکوویٹر کے ذریعے کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی سپائیڈر لیگ کی مدد سے خود کو کسی بھی سچویشن میں اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کافی ایزیلی ورک کر سکتے ہیں دوستو ان میں سے آپ کو کون سی مشین زیادہ پاورفل لگی ہمیں کوئنٹ میں جواب ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ